اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی نے دنیا سے مو موڑ لیا اور کہیں جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے نکل گیا اللہ تعالیٰ بھی بڑا ہی کارساز ہے اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ تم دنیا میں صرف میری عبادت کے لئے آئے ہو رزق کی فکر اور رزق کی پریشانی تمہارے ذمہ نہیں ہے رزق میرے ذمہ ہے اور میں تب تک کسی انسان کو موت نہیں دوں گا جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہو جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کو وحی دینے لگا اور وہ اللہ والا درویش بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب دل لگا کر کرتا دنیا سے لا تعلق ہو چکا تھا اور صرف یادِ الٰہی میں مصروف رہنا اس کا معمول بن چکا تھا کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا کہ وہ اللہ والا درویش اس جنگل میں موجود درختوں کے پھل اور پتوں سے اپنا غزارہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر سے عبادتِ الٰہی میں مصروف ہو جاتا ایک بار اس اللہ کے نیک بندے نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا اور یہ کہنے لگا اے میرے پاک پروردگار مجھے معلوم ہے کہ میرا رزق تو نے مجھے ہر حال میں دینا ہے اور یہ بھی تیرا نظامِ قدرت ہے کہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے مجھے محنت بھی کرنی ہوگی لیکن میں آج سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی بھی درخت سے کوئی بھی پھل اتار کر نہیں کھاؤں گا کسی بھی درخت کے پتے کو خود اتار کر نہیں کھاؤں گا جب تک کہ وہ زمین پر خود بخود نہ گر جائے وہ پھل چاہے ہوا کی وجہ سے گرے یا کسی بھی اور وجہ سے میں کسی بھی درخت سے خود کچھ بھی اتار کر نہیں کھاؤں گا بلکہ ہمیشہ زمین پہ گری ہوئی چیز ہی اٹھا کر کھانی ہے اور پھر اسی وعدے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے لگا اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے مظاہرے دکھاتا رہا اور روج اس کو کھانے کے لیے زمین سے کچھ نہ کچھ مل جاتا اور اسی طرح اس کا وعدہ بھی پورا ہو رہا تھا کہ وہ درختوں سے کچھ اتار کر کھا بھی نہیں رہا تھا اور اس کا رزق بھی اس کو مل رہا تھا لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ ازمائشیں اور امتحان اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے لیتا رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے امتحان اپنے انبیاء کرام اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دین کی تبلیغ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اور کسی کی کیا مجال ہے کہ اس سے امتحان نہ لیا جائے گا خیر ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس درویش سے یہ امتحان لیا کہ جب اس کے کھانے کا وقت ہوا اور اس نے اپنے رزق کی تلاش کی تو اسے کوئی بھی چیز ایسی نہ ملی جسے یہ اٹھا کر کھا سکے بے شک درختوں کے اوپر پھل لگے ہوئے تھے کھانے کے قابل پتے بھی تھے لیکن کیونکہ اس درویش نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں کبھی خود اتار کر نہیں کھاؤں گا اس لیے اس نے درختوں سے اتارنا مناسب نہیں سمجھا اور دوبارہ یہ عبادت الہی کی طرف لوٹ آیا اور خالی پیٹ عبادت کرتا رہا دوسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا تیسرے دن بھی اس کو کچھ نہ ملا پھر یہ سوچنے لگا کہ اگر اسی طرح میں اسی جگہ پر بیٹھا رہوں گا تو میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہو جاؤں گا اور قریب ہے کہ میری جان میرے بدن سے نکل جائے اس لیے مجھے کہیں اور جا کر اپنے لیے کچھ تلاش کرنا چاہیے بس یہی سوچ کر اس جنگل میں آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک عام کا درخت لگا ہوا ہے اس پر لگے ہوئے عام انتہائی پکے اور رسدار معلوم ہوتے ہیں دیکھنے سے ہی بھوک پیدا ہو رہی تھی ان کی مہک انتہائی اشتہا انگیز تھی اور پھر یہ اللہ والا درویش پچھلے تین دنوں سے بھوکا بھی تھا اس نے بہت کوشش کی کہ اسے نیچے زمین پر گرا ہوا کوئی پھل یا پھل کا ٹکڑا مل جائے لیکن اسے زمین سے کچھ بھی نہ ملا آخر اکار اس نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھا کر اسی درخت سے پھل توڑ لیا اور عام کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور دوبارہ سے وہی ایک غار میں چلا گیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا اب جس غار میں یہ اللہ والا چھپا ہوا تھا اسی غار کے قریب شہر کے سب سے ظالم ڈاکووں کا پڑاؤ تھا لیکن اس اللہ والے درویش کو اس بات کی بلکل بھی خبر نہیں تھی اور یہ اپنی عبادت میں مصروف تھا تب ہی ادھر حاکم شہر کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ ڈاکو جنہوں نے عرصے سے ہمارے ملک میں کوہرام مچا رکھا ہے ان کے ٹھکانے کی خبر ہو گئی ہے حاکم شہر نے فوراں سپاہی بھیج کر ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا سپاہی آئے اور انہوں نے ان ڈاکووں پر حملہ کر کے سارے ڈاکو گرفتار کر لیے اور شومی قسمت کے یہ بزرگ بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو گیا جب یہ سب لوگ اس حاکم شہر کے سامنے پیش ہوئے تو حاکم وقت کو تو یہی لگا کہ یہ سب چور اور ڈاکو ہیں کیونکہ یہ سب ایک ہی جگہ سے گرفتار ہوئے تھے خیر حاکم شہر نے حکم جاری کر دیا کہ ان سب چوروں کا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ لیا جائے حکم کے ملتے ہی حکم کی تعمیل ہونے لگی جلاد نے سب ڈاکووں کا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ لیا جب اس بزرگ کی باری آئی تو جلاد نے اس کا بھی دائیں ہاتھ کاٹ دیا جیسے ہی اس کا بائیں پاؤں کاٹنے لگا تب ہی ایک نورانی چہرے والا گھڑ سوار آیا اور اس نے آ کر جلاد سے کہا کہ اللہ کے غزب سے ڈرو یہ کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہے یہ اللہ کے نیک درویش ہیں ان کا پاؤں ہرگز مت کاٹنا یہی کہہ کر وہ گھڑ سوار غیب ہو گیا ادھر جب جلاد نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ بھی حیران و پریشان ہو گیا اور بھاگتا ہوا حاکے میں شہر کے پاس پہنچا حاکے میں شہر نے جب ساری بات سنی تو وہ خود دوڑتا ہوا اس بزرگ کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگنے لگا اور عرض کرنے لگا حضور ہم آپ کو پہچان نہیں سکے اس لیے ہم سے غلطی ہو گئی ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیں تب ہی یہ بزرگ پر اتمنان لہجے میں کہنے لگا نہیں اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ ہم نے ہی اہد خلافی کی ہے جس کی ہمیں سزا ملی ہے حاکے میں شہر پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا حضور آپ نے کون سی اہد خلافی کی ہے ہماری تو یہ آج پہلی ملاقات ہے آپ نے تو ہم سے کوئی اہد نہیں کیا تھا جب اہد ہی نہیں کیا تھا تو پھر اس کی خلاف ورزی کیسے ہوئی تب ہی یہ بزرگ کہنے لگا نہیں ہم نے آپ سے اہد خلافی نہیں کی بلکہ یہ ایک لمبی داستان ہے مختصرا یہ کہ مجھے اپنا جرم معلوم ہے اور جرم قبول بھی ہے اور میں اس کی سزا پر راضی بھی ہوں حاکے میں شہر جو پہلے سے زیادہ اور الجھن کا شکار ہو چکا تھا ہاتھ جوڑ کر ارز کرنے لگا میری سمجھ میں آپ کی بات بلکل نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تب ہی یہ بزرگ اپنی ساری داستان اس حاکے میں شہر کو سنا دیتا ہے کہ کیسے میں نے اہد خلافی کی اور اپنا دائیں ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے ایک آم اتار کر کھایا جس کی سزا میں میرا دائیں ہاتھ کاٹ لیا گیا حاکے میں وقت اس درویش کی یہ باتیں سن کر اس درویش کی نیکی سے بہت متاثر ہوا اور یہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میرا جی اگر آپ ہمارے ہاں کچھ دیر مہمان بن کر رہ جائیں تو ہم بھی آپ کی برکتوں سے کچھ فیض یاب ہو جائیں گے اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ دن یہاں ٹھہر جاؤں گا لیکن میں کسی آلی شان محل میں ہرگز نہیں رہوں گا بلکہ ایک ٹوٹی پوٹی جھوپڑی ہی میرے لیے کافی ہے اور میرے لیے کسی بھی شاہی انتظام کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ نے اس درویش کی یہ بات مان لی اور یہ درویش وہی رہنے لگا ادھر یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی جہاں کئی لوگ اس درویش کی نیکی سے خوش ہوئے وہاں کئی حاسدین اس پر تنز بھی کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو اس درویش نے اپنے وعدے کو توڑا ہے اس نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے کچھ دنوں بعد ایک شخص اس بزرگ سے ملنے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس بزرگ کے دونوں ہاتھ سے ہی سلامت تھے وہ شخص اس درویش سے کہنے لگا میاں جی آپ کا تو ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا پھر آج آپ کے دونوں ہاتھ سے ہی سلامت کیسے ہو گئے تب ہی یہ درویش کہنے لگا بے شک میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا لیکن میرے پروردگار کو یہ بات ہرگز منظور نہیں کہ اس کے نیک اور پرہزگار بندوں پر کوئی انگلی اٹھائے جب لوگوں نے میرے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے میرا ہاتھ سے ہی سلامت پہلے جیسا بنا دیا موسیقی موسیقی